پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر تاریخ حمید کرا آج اپنے خصوصی دورے کے تحت رجوری کے تھنہ منڈی شہدرہ علاقہ میں پہنچے یہاں پہنچ کر انہوں نے ایک طرف جہاں بابا گلام شاہ باشاہ صاحب کی شہدرہ شریف درگاہ میں ماتھا ٹیکا تو وہیں دوسری اور کانگریس و نیشنل کانفرنس لیڈرز کا انڈیا الائنس کے بینر تلے ایک مشتر کا اجلاس بھی منعقد کیا اس اجلاس میں نیشنل کانفرنس و کانگریس کے لیڈران موجود تھے جس طوران رجوری زلا کی پانچ اسمبلی کانسٹوینسیز میں الائنس کے بینر تلے کی جارہی الیکشن کیمپین کا بیورا لیا گیا اس کے ٹھیک بات تاریخ حمید کرا نے یہ دعویٰ پیش کیا کہ رجوری زلا کی تمام پانچ اسمبلی کانسٹوینسیز پر نیشنل کانفرنس و کانگریس کے بینر تلے انڈیا الائنس کی جیت ہونے جارہی ہے اس کے ساتھ انہوں نے نیشنل کانفرنس و کانگریس کے لیڈرز کو اپنی الیکشن کیمپین مزید تیز کرنے کی بات بھی کہی اور دیگر کئی پہلوں پر اس دوران تبادلہ خیال بھی ہوا اس میں نیشنل کانفرنس و کانگریس کے سینئر لیڈرز موجود تھے سبکرہ صاحب روی راضی فرما مانتے کوئی خطا ہو یہ تو معاف کرو یا نہ زمینی دا آسمانی پریاتے بچا ظاہری دا پاتی دشمن دو بچا یا الہی ہے جگہ تیری اطاقہ ساتھ ہو یا پڑے مشکل شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو یا الہی بھول جائے امند آقی بگلیب کو شادی دیدار اس نے مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی جب سوادے زی کا ٹھہرے گا افتاب حضرت محمد مصطفیٰ بے رہاکت یا الہی سا وہاں ہوں گی آمین کو صدقو مانی دوارے بھول انہیں بگڑی بھی بنا دے گھوٹی نے کھری کر یا الہی جس مشرم آئی آئے انہیں کامیابید کامرانی اطاقہ یا الہی سید تندرستی اطاقہ یا الہی سید تندرستی اطاقہ ہر کامیابید کامیابید کامرانی اطاقہ افتا سچو تر پکو نمازی بنا دین ورک یا الہی محبتیں بچا یا الہی صحبتیں بچا نا لگا برکلموں نصیبت آفرما ربی علی مغروب افندتی باہت کے لائے سب سب یہ ہے تو دونوں جگہ آپ کو یہ نظر رکھنی ہے نہ یہ شبیر صاحب ہے نہ یہ افتخار صاحب ہے یہ تاریخ ہمیر کرا صاحب ہے بہت چھے نمبر دو اس ساری چیز کو ایک اارگنائز طریقے پہ چلانے کے واقس پہ ایک ڈسیڈلی اور اشوک شرمہ جی اور باقی جتنے بھی بزرک ہیں یہاں پہ سب کو میری طرف سے سلام دے دیکھئے الیکشن کا وقت چل رہا ہے اس وقت جو بات ہوگی وہ الیکشن سے ہی متعلق ہے اور بہت کم ٹائم رہا ہے اب ہمیں میدان میں اترنے کو یہ خوشی کا مقام ہے کہ نیشنل کانفرنس اور کانگرس جو ہے مل جل کے کندے سے کندہ ملاتے ہوئے کام کر رہا ہے البتہ الیکشن حکمت عملی پہ بھی منحصر ہے حکمت عملی پہ بھی منحصر ہے آئندہ شاید ان دنوں میں ہم یہاں آ پائیں نہ آ پائیں میرا خود کا بھی الیکشن ہے آپ لوگ کے ہی اسی فیز میں میرا الیکشن بھی ہے تو میں اپنے الیکشن کے واسطے صرف ابھی تک صرف دو دن دیئے ہیں اور فارم برا ہے بس یہ میری ایکٹیوٹی رہی ہے تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ بھی انساف کریں گے کہ مجھے بھی اجازت دیں گے کہ میں بھی اپنا الیکشن ہوں اللہ پاک آپ کو کامیاب کریں گے ہمیں اس چیز کی بہت خوشی ہے کہ یہاں پہ اس وقت سب لوگ ہی گٹھے بیٹھے ہیں ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کوئی بڑی کھلی جلال پہ بیٹھے ہم سب سے بات کرتے لیکن وقت کی قید ہے ابھی دو وجہ ہمیں یہ کہیں گے کہ ہم نے فلائی آؤٹ کرنا ہے میں کچھ زیادہ لمبا چوڑا بھاشن دیئے بغیر کچھ ہدایتیں یہاں پہ چھوڑ گئے ہیں یہ اس کا کوئی شک نہیں اس میں کہ یہ سیٹ شیئرنگ کے بنیاد پر ہی ہوا ہے لیکن اس کا پرپس جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے جس کو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پاک مقصد کے لیے ہم لوگ اس میدان میں اترے ہیں ایلائنز کے ذریعے ہوتا ہے برحال اب یہاں کوئی نیا نہیں ہے کوئی پرانا نہیں ہے سب یہاں برابر ہیں یہ ذمہ داریاں کس کو کیا ملی ہیں وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ اس کا میرٹ ہوتا ہے اور اس کی فیلڈ میں کیا روئرمنٹ ہے کس کی وہ ہوتا ہے تو میں الیکشن کا وقت ہے اور الیکشن کے سلسلے میں ہی یہاں پہ جو تیاریاں چل رہی ہیں اس کے لیے میں آیا تھا اور سب سے بڑی خوشی کا مقام یہ ہے کہ آج بہت ہی متبرک دن ہے اور میں نے سب سے پہلے جا کے دربار میں حاضری دی اور اس کے بعد میں اپنے ساتھیوں سے بات کی اور ساتھ ساتھ ہی جو کچھ نئی جوائننگز ہوئی ہیں جو جس کو ہم گھر واپسی بھی کہہ سکتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ بھی ہماری الگ سے بات ہوئی میری کوشش تھی کہ میں ہر طبقے کے ساتھ ہر سیکشن کے ساتھ الگ الگ بات کروں تو وہ ہو گئی اور خاص طور سے ہمارے جو نیشنل کانفرنس کے الائنس پارٹنرز ہیں ان کے ساتھ بھی بات ہوئی ان کا بھی میں شکریہ ادا کر رہا ہوں اور گراؤنڈ سے بھی جو ہمیں ریپورٹس آ رہی ہیں کہ بھرپور طریقے سے نیشنل کانفرنس ان کے جو قیادت ہے یہاں کی زیلی قیادت وہ بھی بھرپور اس وقت اس میں شامل ہو رہے ہیں تو مجھے آج کی انٹریکشن سے اس بات کی پوری امید ہے کہ ہم جہاں تک کانگریس کا تعلق ہے جو سیٹیں ہم لڑ رہے ہیں دو سیٹیں نیشنل کانفرنس کی مدد سے انشاءاللہ دونوں ہم جیت جائیں گے